لیجی سنیے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لے کے اوپنیاز بلے سور بکریہا کا بھاگ دو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں منی مارک دکھا گئے تھے بلے سور پیچھے پیچھے چلے گاؤں میں سنا تھا بنگال کا پیسہ ٹکتا ہے بمبئی کا نہیں اس لیے بنگال کی طرف دیکھا پاس کے گاؤں کے کچھ لوگ بردوان کے مہراج کے ہاں تھے سپاہی اردلی جمادار بلے سور نے سانس روک کر نشہ کیا بردوان چلیں گے لیکن خرچ نہ تھا پر پرگتی شیل کو کون روکتا ہے یدے پی اس سمیے بولشی وزم کا کچھ ہی لوگوں نے نام سنا تھا بلے سور کو آج بھی نہیں معلوم پھر بھی آئیڈیا اپنے آپ بلے سور کے مستشک میں آ گئی وہ اسی پھٹے حال کان پر گئے بینہ ٹکٹ کٹائے کلکتے والی گاڑی پر بیٹھ گئے الہاباد پہنچتے پہنچتے چیکر نے کان پکڑ کر گاڑی سے اتار دیا بلے سور ہندوستان کی جلوائیو کے انصار سوین ایک قانون بھنگ کر رہے تھے کچھ بولے نہیں چپ چاپ اتر آئے لیکن صدھانت نہیں چھوڑا پلیٹ فارم پر چلتے پھرتے سمجھتے بوچھتے رہے جب پورپ جانے والی دوسری گاڑی آئی بیٹھ گئے مغل سرائے تک پھر اتارے گئے لیکن دو تین دن میں چھٹے اترتے بردوان پہنچ گئے پنڈیت ستی دین سکل مہراج بردوان کے ہاں زمادار تھے یدیپی بنگالیوں کو ستی دین شبد کے اچارن میں اڑچن تھی وہ ستی دین یا ستی دین کہتے تھے پھر بھی ستی دین کی انتی میں وہ کوئی بادہ نہیں پہنچا سکے اپنی اپار مرکتہ کے قارن ستی دین مہراج کے خزانچی ہو گئے آدھے آدھے اس لیے کہ تالی ستی دین کے پاس رہتی تھی کھاتا ایک دوسرے بابو لکھتے تھے ستی دین اسے اپنے ایک آنت وشواسی ہونے کا قارن سمجھتے تھے دوسرے ہندوستانیوں پر بھی اس مریادہ کا پربھاو پڑا بلے سور سمجھ بوچھ کر ان کی شرن میں گئے ستی دین سائستریک رہتے تھے دو تین گائے پال رکھی تھی اس طرح شکھری دشنا تھی یعنی سامنے کے دو دانت آوے شکتہ سے ادھک بڑے تھے ہونٹوں سے کوشش کرنے پر بھی نابند ہوتے تھے پیکو کے سکل کنوجیہ پن میں بلے سور سے بہت بڑے پھلتہ بلے سور کو یہاں سب طرح اپنی رکشہ دیکھ پڑی بلے سور ستی دین کے یہاں رہنے لگے ایسی حالت میں غریب کی تہزیب جیسی دبے پاؤں پیٹ کھلائے ریڑ جھکائے آنکھیں نیچی کیے آتے جاتے رہے اٹھتے جیون میں ستی دین کی استری کوئی ایک سوہ لانے والا ملا دو تین دن تک بھوجن نہ کھلا ایک دن عورت والی کوٹھے جی گیا نکی سوروں میں بولی میں کہتی ہوں بلے سور تم تو آ ہی گئے ہو اور ابھی ہو ہی اس چرواہی کو بیدا کیوں نہ کر دوں ہرام کا پیسہ کھاتا ہے کوئی کام ہے گھاس کھڑی ہے دو بوجھ کاتلانی ہے نہیں پیر کی بندھی موٹھے ہیں یہاں وہاں کا جیسا دھان کا پیرہ نہیں بڑا بڑا کتر دینا ہے اور تھوڑی سی سانی کر دینا ہے دیش میں جیسے ڈنڈا لیے یہاں ڈھوروں کے پیچھے نہیں پڑا رہنا پڑتا ہے لمبی لمبی رسیاں تین گائے ہیں گھاس کھڑی ہے بس لے گئے اور کھوٹا گھاڑ کر باندھ دیا گائیں چڑتی رہیں شام کو بابو کی طرح ٹہلتے ہوئے گئے اور لے آئے دودھ دوہ لیا رات کو مچھڑ لگتے ہیں گیلے پیرے کا دھوہ دے دیا کہنے میں تو دیر بھی لگی کہہ کر ستی دین کی اسٹری نے کنپٹی گھومائی اور دونہ ہوت سٹانے شروع کیے بلے سرچوکر نے دھوڑ چرانے کے لیے سمندر پار نہیں کیا یہ کام گاؤں میں ابھی تھا لیکن پردیش اپنا کوئی نہیں دوسرے کے سہارے پار لگنا ہے سوچا تب تک کر لیں نوکری نہ لگی تو گھر کا راستہ نہ پیں گے بلے سرچ کو جواب دیتے دیر ہوئی ستی دین کی اسٹری نے کنپٹی گھومائی کہ بلے سرچ بولے کون بڑا کام ہے کام کے لیے ہی تو آیا ہوں سات سو کوس دیس سات سو کوس تو ہوگا بلے سرچ کے نشے پر جم کر ستی دین کی اسٹری نے کہا زیادہ ہوگا کانپٹ سے بردوان کی دوری سوچ کر بولی زمادار آئیں گے تو پوچھوں گے ان کی کتاب میں سب لکھا ہے بلے سرخ خاموش رہے من میں قسمت کو بھلا برا کہتے رہے شام کو زمادار آئے بھوجن تیار تھا اسٹری نے پیر دھولا دیے زمادار پاتے پر بیٹھے اسٹری دن کو مکھیہ اڑاتی ہے رات کو سامنے بیٹھی رہتی ہے زمادار بھوجن کرنے لگے اسٹری نے کہا زمادار بلے سرخ کہتے ہیں اپنا دیس یہاں سے سات سو کوس ہے میں کہتی ہوں اور ہوگا تمہاری کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہے ستی دین کو ایک ڈائری ملی تھی ڈائری بھی وہی بابو لکھتا تھا لکھنے کے وشائے کے علاوہ اور کیا کیا اس میں لکھا ہے ستی دین اس بابو سے کبھی کبھی پڑھا کر سمجھتے تھے ستی دین نے سوچا مہاراج نے اونچہ پد تو دیا ہی ہے سنسار کو بھی ان کی مٹھی میں بیر کی طرح ڈال دیا ہے کئی روز وہ کتاب گھر لے آئے تھے اور وہاں جو کچھ سنا تھا جتنا یاد تھا زبانی استری کو سنایا تھا بائے ہاتھ سے موچوں پر تاؤ دیتے ہوئے موکہ نوالہ نگل کر ستی دین نے کہا سات سو کوس الہباد تک پورا ہو جاتا ہے ان کی استری چمکتی آنکھوں سے بلے سرخ کو دیکھنے لگی بلے سرخار مان کر بولے جب کتاب میں لکھا ہے تو یہی ٹھیک ہوگا پتی کو پرسنے دیکھ کر پتی نے عرضی پیش کی جس طرح پہلے بڑے آدمیوں کا مزاج پرکھا جاتا تھا پھر بات کہی جاتی تھی بلے سرگرزمند کی باولی نگاہ سے دیکھتے رہے ستی دین نے اس میں ایک صدار کی جگہ نکالی کہا بلے سر اپنے آدمی ہیں اس میں شک نہیں لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس چھوکڑے سے زیادہ کھائیں گے ہم تنخواہ نہ دیں گے دونہ وقت کھا لیں تنخواہ کی جگہ ہم تحصیل کے زمادار سے کہہ دیں گے وہ انہیں گماشتوں کے نام تحصیل کی چٹھیاں دیتے رہے یہ چار پانچ گھنٹے میں لگا آئیں گے انہیں چار پانچ روپے مہینے مل جائے کریں گے ہمارا کام بھی کرتے رہیں گے ستی دین کی اسٹری نے کیے اپکار کی نگاہ سے بلے سر کو دیکھا بلے سر خوراک اور چار پانچ کا مہینے سوچ کر اپنی گھنتو کو دبا رہے تھے اتنے سے آگے بہت کچھ کریں گے سوچتے ہوئے انہوں نے ستی دین کی اسٹری سے ہامی کی آنکھ میں لائی زمادار گمبیر بھاو سے اٹھ کر ہاتھ موہ دھونے لگے ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانتی ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاس بلے سر بکریہ کا بھاگ دو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سورے کانتی ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاس